بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت یونیک قسم کی انفارمیشن کہ آپ اپنے گھر کے اندر کیسے بغیر ڈاکٹر کے حمل کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے اندر یورن پیٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیسے کریں اور آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھر کے اندر جب یورن پرگرنس ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت سے گلتیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھا ریزلٹ نہیں ملتا اور وہ کونسی گلتیاں کرتے ہیں اور کیوں اس کی وجہ سے اس کا ریزلٹ نہیں ملتا تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جیسے کہ میں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے سیمپل لینا ہے اور میں نے دو سیمپل لیے ہوئے ہیں ایک سیمپل ایک پوزٹیف کا ہے اور ایک نیگٹیف کا ہے اس کے بعد آپ سٹیپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آنی مل سکت ہیں اور سٹیپ لینے کے بعد آپ نے یورن سیمپل لیا اور سیمپل لینے کے بعد آپ نے سٹیپ کو کور سے باہر نکال لینا ہے اور کور سے باہر نکالنے کے بعد سٹیپ کو آپ نے یورن کے اندر اس طرح ڈبونا ہے کہ جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو نشان لگے ہوتے ہیں نشان کے بالکل اندر اس کو آپ نے ڈبونا ہے بہت سے لوگ اس کو مکمل کی مکمل سٹیپ ڈبو دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ نہیں ملتا اور آپ نے چاند سیکنڈ اس کو � کو چند سیکنڈ کے اندر اس کا اچھا اور بہترین ریزلٹ آہستہ آہستہ سے ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ تھا پوزیٹیو ٹیسٹ اب دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر آہستہ آہستہ اس کے اوپر دول آئینی نظر آئیں گی اور یہ ایک نیکٹیو ہے تو اب اس کے اندر بھی سیم اسی طرح ہم نے یورن پیٹی سٹیپ کو ڈبویا اور آہستہ سے چند سیکنڈ کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ پہلے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یورن ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اور آپ کو حمل ہے اور اسی طرح جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ ہم نے نیکٹیو کا رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے اس کے اوپر بھی لائنی نمودار ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس کے اوپر ایک لائن نمودار ہو رہی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حمل نہیں ہے تو اسی طرح جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو بہت سے لوگ گلتیاں کر دیں آہ پوری سٹیپ کو ڈبو دیتے اور ایک ایک تھوڑا سا ڈبو کے فور نکال دیتے ایسا نہیں کرنا چند سیکنڈ آپ کو اس کو ڈبو رکھیں اور جب آپ کو ڈبو رکھیں گے تو آپ کی سکرین کے اوپر آپ کے جو سٹیپ ہوتی ہے اس کے اوپر دو لائنیں ظاہر ہوں گی تو حمل ہوگا ایک ہوگی تو حمل نہیں ہے اگر کوئی بھی لائن ظاہر نہیں ہوگی تو آپ دوبارہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں تو آپ کی سٹیپ ایکسپیر ہو سکتی ہے یا آپ نے بہتر طریقے سے چیک نہیں کیا اگر آپ اپنے گھر کے اندر بہتر طریقے سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتائی یقیناً انشاءاللہ آپ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ حمل ٹیسٹ کریں گے تو آپ کا ریزلٹ ہنڈرڈ پنٹ سنٹ آئے گا اور آپ ایک دن کا حمل بھی یورن ٹیسٹ پتہ لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نیو ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی